ہائی ایوریون اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ریویو کرنے والی ہوں جن پروڈکس کا وہ ہیں جی بیوٹی فائی بے آمنا کے فریز فری اینڈی ٹینگلنگ کمپلیٹ ہیر سیٹ اس میں شامل ہیں شیمپو کنڈیشنر ہیر ماسک ہیر سیرم اینڈ میسٹ اچھے یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ ویڈیو بہت کبھی سپانسر نہیں ہے اور یہ جو سارے پروڈکس ہیں میں نے بیوٹی فائی بے آمنا کے جو انسٹاگرام پیج ہیں وہاں سے پرچیس کے تھے تھری منس میں ان کو یوز کر چکی ہوں اس لئے میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت کل آنسٹ والا ریویو شیئر کروں گی میں نے جو ہے نا ان کا فریز فری ہیر کا کمپلیٹ ہیر سیٹ جو ہے نا وہ آرڈر کیا تھا اس میں فائیو پروڈکس تھے کیونکہ لازٹ فیو منس میں نا میرے ہیر بہت زیادہ روف اور فریزی ہوئے تھے تو مجھے کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی اس وجہ سے میں نے فول سیٹ آرڈر کر لیا تھا آپ اپنے حساب سے سیپرٹلی بھی سکوارڈر کر سکتے ہو جیسا کہ اگر آپ کے بال بہت زیادہ فریزی اور ڈیمیج نہیں ہے صرف آپ کو اچھے شیمپو اور کنڈیشنر کی ضرورت ہے تو آپ صرف شیمپو اور کنڈیشنر بھی آرڈر کر سکتے ہو اچھا سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے فریز فری شیمپو کی جو کلر پروٹیکٹنگ ہے اور بالوں کو بہت سمودھ کردہ ہے تو بوٹل جو ہے اس کی بہت اچھے لگی ہے مجھے ریڈ کر رہی کی بوٹل ہے سکوار اور گولڈن کر رہی ہے اس کا پمپ ہے اس کے ساتھ ایزی ٹو یوز ہے 500 ایمل پروڈکٹ ہے اس کے اندر اچھا بوٹل کافی بڑی ہے اس کی دو یا تین مہینے آرام سے استعمال ہو جاتی ہے میں ہفتے میں دو یا تین بار شیمپو یوز کرتی ہوں تو اس حساب سے میری جو ہے نا یہ تھری منس چل گئی ہے پھر اس کے ریزرلٹ کی بات کر لیتے ہیں یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کا کلر پروٹیکٹ فورمولا آرگن آئل کے ساتھ ہے ویٹیمین ای اومیگا تھری اومیگا نائن کے ساتھ ہے جب آپ بالوں کو ٹچ کرتے ہو اس کو یوز کرنے کے بعد تو آپ کے بال بہت ہی سلکی اور سمودھ ہو جاتے ہیں اور واقعی میں نے جب اس کو یوز کیا فرس ٹائم یوز کرنے کے بعد ہی مجھے اتنے زیادہ اپنے بال سلکی اور سمودھ لگ رہے تھے بلیو می دس اس کو اپن کرنے میں آپ کو تھوڑی سی ڈیفکلٹی پیش آئے گی میں آلرہی ایک پمپ توڑ چکی ہوں اس تھانگ گوڑ کہ میں نے دو بوٹل دیتی تو میں نے دوسرا والا پمپ بھی یوز کیا تو سب سے آسان طریقہ اس کو اپن کرنے کا ہے کہ جو گولڈن والا پارٹ ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے پہلے ٹائٹ کر لینا ہے پھر جو سیکنڈ والا پارٹ ہے یہیلو والا اس کو آپ نے ہولڈ کرنا ہے بہت ٹائٹلی اور پھر آپ نے تھرڈ والا جو سب سے ٹاپ والا پارٹ ہے اس کو آپ اس طرح سے موف کریں گے تو پھر یہ اوپن ہو جائے گی تو کلر ٹریٹیڈ ہیئر کے لیے یہ بیسٹ شیمپو ہے آپ کے سکیلپس کو بہت اچھی طرح سے کلین کر لے گا اور آپ کو بلکو بھی فیل نہیں ہوگا کہ آپ کے بال جو ہیں وہ ڈرائے ہو گئے ہیں میری طرف سے اس شیمپو کو ٹین آؤٹ او ٹین ہے فیوچر میں میں دوبارہ اس کو پرچیز کرنا چاہوں گی انفورشنیٹلی یو ای میں اس کی ڈیلیوری اویلیبل نہیں ہے آپ کو پاکستان سے ہی مگوانا پڑے گا آئی ویل سجیسٹ یو کہ جب بھی کو پاکستان سے آ رہا ہو تو آپ اس کے ہاتھ مگوانا لیں خود جب پاکستان جائیں تو اس کو آرڈر کر دیں پیمنٹ اس کے آن لائن ہو جاتی ہے اور میں نے جو ہے نا آرریڈی دو سیٹ آرڈر کر دیئے تھے لے کر آئی تھی میں پاکستان سے تو وہ چھے ساتھ مینے تو چل جائیں گے آرام سے نیکس ٹائم جب میں پاکستان جاؤں گی تو میں اور آرڈر کر لوں گی بوٹل کی بیک سائیڈ پہ اس کے سارے انگریڈنٹس پہ منشن ہوئے ہیں میں سکرین پہ بھی ڈال دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ لو کس میں کیا کیا انگریڈنٹس ہیں شیمپو کے بعد اب بات کر لیتے ہیں ان کے کنڈیشنر کی کنڈیشنر کی جو بوٹل ہے وہ بھی سیم شیمپو جیسی ہے کافی بڑی بوٹل ہے 500 ml اس میں کونٹیٹی ہے کنڈیشنر کی مجھے بس یہ فیل ہوئے تھوڑا سا کہ ان کو شیمپو اور کنڈیشنر کی بوٹل میں تھوڑا سا ڈیفرنس رکھنا چاہیے تاکہ ایزیلی پتہ چل سکے کہ آپ کنڈیشنر یوز کر رہے ہو یا شیمپو یوز کر رہے ہو بیسٹ انگریڈنٹ ہوتا ہے بہت جلدی کچھ لوگوں کے بال ٹوٹ جاتے ہیں نازک ہوتے ہیں تو ان کے لیے آرگن آئل بہت اچھی چیز ہوتی ہے میں نے جو ہے نا لونگ ہیئر کا کوئی یہاں پر ریویو نہیں دیکھا لیکن میں نے نوٹس کیا ہے کہ میں جب سے شیمپو اور کنڈیشنر یوز کر رہی ہوں میرے بالوں کا ٹیکچر تو اچھا ہوا ہی ہے بہت سوفٹ ہو گئے لیکن میں نے فیل کیا ہے کہ میرے بالوں کی جو لیند ہے نا وہ بھی تھوڑی سی انگریز ہوئے اس شیمپو اور کنڈیشنر کو یوز کرنے کے بعد مجھے پرسنلی یہ شیمپو اور کنڈیشنر اتنا زیادہ عوسم لگا ہے کہ ہیئر ماسک اور سیرم تک جانے سے پہلے ہی نا میرے بالوں کا ٹیکسر بلکل ڈیفرنٹ ہو گیا تھا آپ لوگ بھی ٹرائے کر کے دیکھ لو آئی ویل ہائیلی ریکمینڈ اس شیمپو اور کنڈیشنر تو شیمپو کی طرح کنڈیشنر کو بھی میں ٹین آؤٹ آف ٹین مارکس دوں گی اب بات کرتے ہیں ان کے ڈیپ نوریش اور فریز کنٹرول ہیئر ماسک کی یہ ماسک جو ہے اس طرح کے ریڈ کلر کے لارج جار میں آتا ہے پیکیجنگ اس کی بہت ہی لگجری لگ رہی ہے مجھے بہت پسند آئی ہے اس کی پیکیجنگ اس میں موجود سارے انگریڈنٹس جو ہیں وہ اس طرح کے جو بالوں کے ڈیمج کو رپیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ ہیئ کی جو ہیلتھ ہوتی ہے نا اس کے لیے سارے انگریڈنٹس جو ہیں بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں وہ میں نے سکرین پر منشن کر دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اب میں آپ کو اس ماسک کو یوز کرنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے بالوں کو واش کر لینا ہے شیمپور کنڈیشنر کے ساتھ کنڈیشنر جو ہوتا ہے وہ ہم روٹس میں نہیں لگاتے صرف بالوں کی لیندھ میں لگاتے ہیں لیکن یہ جو ماسک ہوتا ہے نا اس کو آپ روٹس میں بھی لگا سکتے ہو اس وجہ سے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ون ٹیبل سپون فور اگزمپل اگر آپ کی بالوں کی لیندھ جو ہے وہ شولڈر تک ہے تو ون ٹیبل سپون تک آپ یوز کر سکتے ہو یا اپنے بالوں کی جتنی بھی آپ کی لیندھ ہے اس حساب سے آپ تھوڑا سے کونٹیٹی آپ لوگے ہتیلی میں اچھی طرح سے سپریڈ کرو گے کیونکہ اس کے جو ٹیکچر ہے بہت زیادہ تھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے سپریڈ کر لینا ہے ہاتھوں پہ روٹس سے لے کے ٹپس تک اچھی طرح سے آپ نے بالوں میں اس کو سپریڈ کرنا ہے اچھی طرح سے ٹوینٹی منٹس تک اس کو بالوں میں لگا رہنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے بالوں کو واش کر دینا ہے اچھا پرس ٹائم یوز کرنے کے بعد ہی نا بہت پرومننٹ فرق فیل ہوا میرے بال بہت سلکی سمودھ اور بہت ہی مینیجیبل ہو گئے تھے میں اس کو ویک میں ون ٹائم ہی یوز کرتی ہوں کیونکہ اس کو یوز کرنے کے بعد میں نے فیل کیا کہ میرے بال کافی آئلی ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو منرلز ہیں آئلز ہیں آپ کے بالوں کو ایک ٹریٹمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ نورمل ہے کہ کوئی بھی اچھا ہیر ماسٹ جو ہے وہ آپ کے بالوں کو تھوڑا سا آئلی کرے گا فریگرنس کے اگر بات کی جائے تو بہت ہی فلورل اور ریفریشنگ سے اس کے فریگرنس ہے اور میری طرف سے یہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے ان لوگوں کے لیے سپیشلی جن لوگوں کے بال جو ہیں بہت زیادہ رف اور ڈیمیج ہو گئے ہیں اور آپ لوگ سلون پہ نہیں جانا چاہتے کسی کیرٹین ٹریٹمنٹ کے لیے تو ٹائم ویسٹ کے بغیر آپ یہ والا ہیر ماسٹ کورڈر کر لو بہت ہی بیسٹ ریزلٹ آپ کو ملے گا انشاءاللہ نیکس پروڈکٹ جو ہے وہ ان کا ہیر سیرم ہے ہیر سیرم کی بوٹل جو ہے بہت ہی مجھے اچھی لگی ہے گلاس بوٹل ہے پلاسٹک کے اوپر پمپ ہے اس کا کانٹیٹی اس میں ہے 50 ایمل اور یہ کلیم کرتا ہے کہ ڈیمج کنٹرول کرتا ہے ڈرائنس کتم کرتا ہے فریس کو کنٹرول کرتا ہے ڈی ٹینگلنگ کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کو یوز کرنے کے بعد برش کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے بالوں میں اچھا میں بتا دیتی ہوں اپنا پرسنل ایکسپیرینس کے اس کو یوز کرنے کے بعد مجھے جو سب سے پہلی چیز میں نے نوٹس کی اس کی فریگرنس اتنی کوئی پیاری ہے نا کہ اگر آپ اپنے بالوں میں اس کو یوز کر لو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بالوں میں کوئی برینڈڈ والا پورفیوم لگا لیا ہے یوز کرنے کا طریقہ اس کا بلکل سمپل سا ہے بس آپ نے بالوں کو اچھی طرح سے واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے ٹاول ڈرائے کرنا ہے دو یا تین پمپ لے کے آپ نے ہیر کی لیندھ میں اپلائی کرنا ہے روٹس میں اپلائی نہیں کرنا آپ نے اس کو سیرم کا جو کلر ہے وہ آئلز کی طرح تھوڑا ہلکا سا یلوش ہے اور اس میں سیون آئلز جو ہیں نا وہ میکس ہوئے ہیں تو سیون آئلز جو ہیں وہ سارے اس طرح کے جو آپ کے بالوں کو بہت زیادہ بینیفٹس پروائی کرتے ہیں اس کو بالوں میں اپلائی کرنے کے بعد جب آپ بالوں کو ڈی ٹینگل کرو گے برش کرو گے نا بالوں کو اتنا ایزی لی آپ کے بال مینیج ہو جائیں گے سموت ہو جائیں گے اور میں جو ہے نا اس کو ٹین نہیں بلکہ میں اس کو 11 آؤٹ آف ٹین دینا چاہوں گی یہ میرا فیوریٹ فیوریٹ ہے مجھے بہت زیادہ پسند آیا یہ والا سیرم اب بات کرتے ہیں ان کے ہیر مسٹ کی ہیر مسٹ اور سیرم جو ہیں وہ دونوں پیر میں آتے ہیں اور یہ جو بوٹل ہے اس کی پلاسٹک کی 120 ایمل سپری بوٹل ہوتی ہے اس کی ان دونوں کا کام بلکل سیم ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جو ہیر سیرم ہے نا وہ آپ ویٹ بالوں میں یوز کرو گے جب آپ بال کے واش کر کے نکلتے ہو شاور لے کے نکلتے ہو اس کے بعد اپنے بالوں کو جو ڈی ٹینگل کرنا ہوتا ہے وہ آپ ہیر سیرم کے ساتھ کر سکتے ہو اور جو ہیر مسٹ ہوتا ہے نا وہ آپ نے بلکل ڈرائے بالوں میں کرنا ہے تو اس کو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سارے سٹیپس فالو کرنے کے ساتھ آپ اس کو یوز کرو اس کو آپ نارملی بھی یوز کر سکتے ہو جب بھی آپ اپنے بالوں کا کوئی ہیر سٹائل بنا رہے ہیں یا پھر آپ اپنے بالوں کو ڈی ٹینگل کرنا چاہ رہے ہیں تو بس آپ نے سپری کرنا ہے اس کے بعد اپنے ڈرائے بالوں میں ہی جب برش کریں گے تو بہت ہی ایزیلی آپ کے بال مینج ہو جائیں گے بہت ہی ایزیلی ہیر سٹائل آپ کا بن جائے گا اچھا یہ بلکل سپری بوڈل ہے ویسے میں آپ کو اپن کر کے دکھاریوں اندر سے اس کا کلر آپ کو دکھانا چاہیے تھی بلکل ملکی وائٹ کلر کا اس کا کلر ہے اچھا مجھے نارملی بینا ہیر سٹائل بناتے ہوئے بیک کومنگ کرنے کا بہت زیادہ شوک ہے تھوڑا سا جو ہے والیوم آ جاتا ہے بالوں میں جب آپ بیک کومنگ کرتے ہو تو وہ لگتا تو بہت پیارا ہے لیکن جب آپ اس کو اوپن کرنا چاہتے ہو بالوں کو ڈی ٹینگل کرنا چاہتے ہو تو بیک کومنگ کو اوپن کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے تو میں نے اپنے بیک کومنگ والے بالوں میں اس کو یوز کیا اس لیے مجھے یہ بیسٹ لگا ہے بہت ایزیلی مینج ہو گئے تھے میرے بال اور برش کرنا بلکل آسان ہو گیا تھا تو میری طرف سے یہ سارے پروڈکس جو ہیں بیسٹ ہیں ٹین آؤٹ آف ٹین مارکس میں دوں گی ہائیلی ریکمینڈ آپ لوگ کو کروں گی اگر آپ لوگوں کے بال بھی تھوڑے فریزی ہو چکے ہیں اور آپ لوگ کو لگ رہا ہے کہ ابھی کیرٹن ٹریٹمنٹ نہیں کروانا چاہیے سالون نہیں اگر آپ جانا چاہ رہے تو میں آپ لوگ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ یہ والا پورا سیٹ جو ہے نا آپ ایک پر ضرور ٹرائے کریں میری ریکمینڈیشن پہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں اتنا لائک کرتے ہیں تو میں کبھی بھی کوئی ایسی چیز آپ لوگ کو ریکمینڈ نہیں کروں گی جو میں نے پرسنلی یوز نہیں کیوی ہوگی جس پیٹ پروموشن کے لیے یا جسٹ فور ہوتا ہے نا کچھ لوگ پروموشن کے لیے بس بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز بہت اچھی ہے یوز کر لو ایسا نہیں ہے میں نے واقعی اس کو تھری منس یوز کیا ہے اور واقعی یہ پروڈکس ایسے ہیں کہ جب آپ ان کو یوز کروگے فرس ٹائم کے بعد ہی آپ کو فرق فیل ہونا شو جائے گا آپ کو اپنے بال اتنے پیارے لگنے لگ جائیں گے سپیشلی یہ جو سیرم ہے نا اس میں اتنی کوئی پیاری فرقرنس ایسے لگتے جیسے کوئی پرفیوم اپنے بالوں میں آپ نے لگا لی ہے اچھا جن پروڈکس کی جو پرائزز ہیں نا وہ میں نے منشن نہیں کی وہ میں ڈسکرپشن باکس میں کر دوں گی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پیج پہ جو ہیں وہ ویلی کرتی ہوتی ہیں کبھی آفرز میں ہوتی ہیں کبھی پرائز دیفرنٹ ہوتی ہے امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشل ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹیفکیشن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں till then take care stay safe اللہ حافظ